حسن پاشا صاحب 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 آپ کا point of view کیا ہے یہ جڈیس نے جو لکھا ہے خات خاص طور پر timing کتنے important ہے کیا appropriate forum ہے اس وقت جبکہ ہم program record کر رہے ہیں تو full court کا اجلاس چل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف اس خط کو بنیاد بنا کے بانی پیٹ لائے کے خلاف تمام cases null and void ان کو رہا کرنے کا تو آپ کو کوئی اور intention نظر آتا ہے کچھ اور آپ کو نظر آتا ہے design اس خط کے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم timing کا جہاں تک تعلق ہے اس کی بھی significance ہے اور جہاں تک forum کا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھتا اور justice صدیقی صاحب کی بات کو endorse کروں گا کہ article two zero nine of the constitution اس میں نہ تو supreme judicial council کی کوئی judge صاحبان رائے یا guidance ہی کر سکتے ہیں چونکہ وہ صرف اور صرف superior judiciary کے judge صاحبان کے خلاف complaint یا reference سننے کا اور ان پر inquiry کر کے اس کی report صدر پاکستان کو بھیجنے تک کا عمل ہے اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ کوئی judge صاحبان ایک چیز بڑی important ہے اس میں کہ میں نے وہ سارا letter پڑھا ہے اس میں جو examples a to g وہ quote کی گئی ہیں وہ ساری تقریباً ایک سال پہلے کی ہیں کیا اس پورے ایک سال کے اندر ان معزز جائز صاحبان کو یہ نہیں تھا کہ وہ یا تو state of a supreme court آپ پاکستان کو لکھ دیتے سپریم judicial council کے نہیں سپریم کوٹ آپ پاکستان کو یا پھر خود یا خود ہی خود ہی خود ہی کوئی contempt proceeding initiate کر دیتے وہ کیوں نہیں کیا جو بھی جس کے خلاف ان کو یہ تھا کہ مداخلت ہو رہی ہے مداخلت کی بات کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں وہ ان لوگوں کو contempt پھر matter refer کر دیتے ہیں chief justice صاحب کو اس وقت full court کا اجلاس جا رہی ہے کیا ہونا چاہیے اس کا اس کا انجام کیسے ہونا چاہیے سارے معاملے کا میں سمچتا ہوں کہ جو better course ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جو practice and procedure act کے تحت جو تین رکنی committee بنی ہے وہ اس کو 184.3 کے تحت cognizance لے کے اس کو proceed کرے اور دوسری بات petition بھی آ گئی ہے ایک آ گئی ہے شاید اور بھی آ جائے ٹھیک تو میرا خیال ہے کہ supreme quota پاکستان کا ایک larger bench بنے گا جو کہ اس سارے معاملات کو scrutiny کر کے وہ دیکھے گا چونکہ کچھ بہرحال ایک چیز ہم کافی عرض سے سے نشاندہی کرتے چلے آ رہے ہیں supreme quota پاکستان میں بھی grouping تھی اس کے بعد مختلف high courts میں بھی grouping ہے اور یہ جو grouping ہے اس نے اس پورے سسٹم کو تباہ کر دی ہے ڈھائی پونے تین سال کے بعد justice قاضی فائزہ صاحب نے full court meeting بلائی تھی پھر معاملات آگے چلے آج پھل پھر ضرورت محسوس ہو گئی تھی کہ full court meeting اور آج انہوں نے بلائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک احسن اقدام ہے لیکن full court کے اندر ہی کیا یہ معاملہ سوٹ آٹ ہو جائے گا میرا خیال ہے نہیں investigation ہونی چاہیے اس میں full court ایک ایک لائی عمل ضرور دے گی وہ عمل کیا ہونا چاہیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں بطور representative of the bar کے 1843 کی جو ہے وہ invoke کر کے اس matter کو larger bench کی روب رو رکھیں اور اس کو چلائیں اگر یہ الزامات ثابت نہیں ہوتے کیا ہونا چاہیے دیکھیں supreme judicial council کے حوالے سے تو ایک بات ہے کہ اگر جو complaint ہے وہ الزامات ثابت نہیں کر سکتا تو اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے لیکن اس میں اس کے خلاف کاروائی والی بات نہیں ہے بہرحال جب bench بیٹھے گا تو وہ اس پہ سوچ بچار کر سکتے ہیں کہ کیا ہے لیکن ایک چیز کیوں کہ یہ کوئی معمول allocations تو نہیں ہے سر بلکل بلکل ہے بات آپ کی بلکل درست ہے دو اداروں کے ٹکراؤں کا معاملہ بن چکا ہے دو چیزیں بڑی unprecedented number one کہ اس قسم کا letter supreme judicial council کو لکھ دینا یہ unprecedented ہے اس سے پہلے کوئی اس قسم کا letter نہیں آیا پھر اس میں جو demand کی گئی ہے کہ judicial convention منقد کریں وہ بھی unprecedented ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو بہرحال معاملے کو کہیں نہ کہیں تو take up کرنا پڑے گا miss conduct کا معاملہ بن سکتا ہے ایک چیز بڑی important ہے جو شکایات کی گئی ہیں اس خط میں impliedly اپنی chief justice کے خلاف ہیں کہ ہم نے ان کو بتایا 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 لیکن انہوں نے کچھ نہ کیا شاید اس analogy پہ article 209 کی طرف گئے ہوں بہرحال یہ تو اب بات چلے گی تو پتا چلے گا کہ کیا ہے لیکن misconduct دیکھیں ایک صورت ہے کہ جو allegations انہوں نے لگائے ہیں وہ اگر prove ہوتے ہیں تو پھر تو بالکل نہیں بنتا تو پھر تو پھر تو پھر تو پھر تو ہبتا ہے تو پھر تو پھر區